موسیقی سید صاحب الدین کے جو پرفسانسر تھے سید صاحب الدین ان کے بہت ہی قریبی تھا بابر میہ اس کی ہتیا ہو جاتی ہے سرائے تھانا شیطر میں جب وہ بائیک پاس کے طرف بڑھتے ہیں تو بائیک سوار لوگ آتے ہیں اور جیسا کہ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہاں پر آتے ہیں اور دس میٹر سے بھی کم کے دوری میں انہیں گولی ماری جاتی ہے اور گولی کا جس کو کھوکا کہتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا اور جو فون ہے وہ بھی گائب ہے تو سمجھئے کہ بابر میہ جن پہ دو درجن سے زیادہ کیسز تھے کیڈنیپنگ سے لے کے سب ہی طرح کیسز ان پہ تھے تو اس کی ہتیا ہو گئے کچھ ہی دن پہلے یہاں پر شہاب الدین اس دنیا سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی کہ ان کو جیل میں یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا اس کے بعد معاملہ طول پکڑ لیتا ہے کہ کیوں تیجسوی آدھو لالو آدھو کے طرف سے کوئی نہیں جاتا مسلمانوں بھی بھاری ناراضگی ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے کہ شہاب الدین کے انتقائل کے بعد کوئی بھی ان کے جنازے میں بھی نہیں پہنچا کوئی ان سے ہسپیٹل تک ملنے نہیں گیا آر جی ڈی کے نیتا خاص کر آر جی ڈی پریوار سے جوتے جسوی ہیں اور لالو آدھو ہیں ان میں سے کوئی نہیں پہنچا تو بہت دنوں کے بعد لگ بگ بارہ دنوں کے بعد اس معاملے کو لے کر جب دیکھا گیا کہ تل پکڑ لہا ہے اور اب جواب دہی ہو گئی ہے تو تیج پرتاب یادو پرتاب پور پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر اسامہ سے ملتے ہیں اسامہ سے ملنے کا ویڈیو بھی وائرل ہوتا ہے اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسامہ میرا چھوٹا بھائی ہے ہم لوگ ایک پریوار ہے وہ بھی چیز سامنے آتی ہے مگر ابھی تک تیجسوی یادو نہیں ملے ہیں اور یہ چیز کو لے کر مسلمانوں میں ناراضگی ہے اور جس ان شہاب الدین کا انتقال ہوا تھا اسی دن ٹویٹر پہ اسامہ کے پیج کے نام سے بہت الٹی سی دی باتیں کہی تھیں تیجسوی اور آرجیڈی کے بارے میں مگر ابھی بات یہ ہے کہ بابر میاں اور اس بابر علی جو صحاب الدین کا بہت قریبی مانا جاتا تھا صحاب الدین کے ساتھ رہتا تھا آج اس کی ہتیا ہو گئی ہے وہ بھی مطلب سمجھ لیجئے کہ روڈ پر ایسے جگہ ٹھوکا گیا اسے گولی ماری گئی اور اس کے بعد وہاں جو گولی ہوتا ہے اس کے بعد کھوکا نکلتا ہے وہ کھوکا بھی نہیں ملتا ہے تو اس پہ دو درجن سے زیادہ کیسز تھے تو اب صحاب الدین کا اس دنیا میں نہیں رہنا ان کے جو قریبی تھے جن پہ کیسز تھے کیا اب ان کا برا دن آ رہا ہے دیکھنے والی بات ہے مگر ابھی کی بریکنگ نیوز یہی ہے آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ تب تک کا علی ہے آپ کا بہت بہت دھنیواد